وہ افراد جن کے گھروں کے اندر کوئی معاشی تنگی ہے پریشانی ہے معاملات سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک ایک عظیم لسخہ اور قیمیہ آئے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی ہے کوئی گھروں کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کی عادت ڈالی ہے سورہ بقرہ کی تلاوت ایسی بابرکت تلاوت ہے کہ جس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو ماں نہ شرعاتین ٹھہر سکتے ہیں نہ جنات ٹھہر سکتے ہیں نہ بندش ٹھہر سکتی ہے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اگر بندہ یقین کامل کے ساتھ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو جن کے گھروں میں کوئی بھی خصیبے قسم کے مسائل ہیں وہ دھروں گھر نہ بھاگیں بلکہ خود اللہ کا قرآن اللہ کی کتھار کو کھولیں سورہ بقرہ کی بابات ایسی بلند تلاوت کریں اس تلاوت کی بلکہ سے اللہ دھر کی ناؤزت بریشانیاں بندشوں کو دور فرما دے گا پانی پیتم کریں پانی پینے میں استعمال کریں دھر میں چھلکیں ایک ہی عظیم حصفہ ہے اور جس کو چھائیتین زیادہ تن کرتے ہوں نوجوان ان کو وسابس تن کرتے ہیں گندے خواب آتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں نماز بے کھڑے وسابس آتے ہیں سورہیں تو گندے خیالات آتے ہیں زندگی اجیرن ہو چکی ہے ان کے لیے دعائے رسول حضرت عمر فاروق کا نام ہوا ہے میرے آقا علیہ السلام میں رشاد فرمایا کہ تم عمر کا نام لے لیا کرو عمر کے نام سے شیطان دفعہ تک کرے عمر کا تذکرہ جس میں کن میں ہو وہاں سے شیاطین دفعہ ہو جاتے ہیں عمر جس جگہ سے گزر جائے شیاطین وہ رستے چھوڑ دیتے ہیں اگر کسی کو یہ مرد وسابس کا گندے خیالات کا تو اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اپنی انگلی سے اپنے سینے کی اوبر کپڑوں کے اندر سینے کی خال پر انگلی سے عمر نشنیا کرے اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ وسابس سے جان چھوڑا دے گا اور انوارات انتقل فرما دے گا عمر کے نام سے قلب زندہ ہو جاتے ہیں قلب منور ہو جاتے ہیں اللہ عبی کریم ہم سب کو یہ برکات کو حاصل کرنے کی توفیق خطا فرمائے ختم چریف پڑھیں